اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ چکن ویٹ پوٹیٹو پائی کی ریسپی شیئر کروں گی اس کو بنانا بہت آسان ہے اس کو بنانے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے میں آپ کو بتاتی جاؤں گی چکن آدھا کلو چکن میں نمک اور ادرک لیسن ڈال کر اُبال لیں جب چکن گر جائے تو اس کو یخنی سے نکال لیں اور اس کی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں اور چکن کی یخنی کو ایک گلاس میں نکال کر رکھ لیں نمک ہزبے ضرورت کالی میٹھ ڈیر ٹیبل سپون ہری میٹھ چار سے پانچ ادد باریک کٹ لیں آلو ون کےجی مکھن ٹو ٹیبل سپون کوکنگ وائل فور ٹیبل سپون انڈا ایک ادد میدہ ڈیر ٹیبل سپون لیکوٹ میلک ایک گلاس مکھن کو پتیلی میں ڈال دیں جب مکھن میلٹ ہو جائے پھر میدہ ڈال دیں میدہ ڈال کر اچھی طرح بھون لیں جب میدے کو مکھن میں اچھی طرح بھون لیں اس کے بعد اس میں دودھ ڈال دیں دودھ کو میدے میں اچھی طرح مکس کر لیں اس کے بعد یکنی ڈال دیں مطر کو عبال کر اور گاجر کو باریک کٹ کر بھی ڈال سکتے ہیں میں نے مطر اور گاجر ڈال کر بنایا ہوا ہے مطر اور گاجر اس میں بہت مزے کا لگتا ہے پھر کالی میچ ڈال دیں پھر ہری میچ ڈال دیں اب ان سب کو چھولے پر رکھ کر پکا لیں اور گھاڑا سا پیس تیار کر لیں جب پیس گھاڑا ہو جائے پھر اس میں چکن کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈال دیں میں نے اس میں چکن کا بھونہ ہوا کیمہ ڈالا ہے چکن کو سوس میں ڈال کر تھوڑی دیر پکا لیں جب سوس گھاڑا ہو جائے اور مکھر نظر آنے لگے پھر چورا بند کر دیں آلو کو عبال لیں اور چھیل کر میچ کر لیں پھر اس میں نمک اور کالی میچ ڈال دیں نمک ہزوے ذائقہ اور کالی میچ ون ٹیبل سپون ڈال دیں انڈے کو پھیٹ لیں اور تھوڑا سا انڈا دوسری پیالی میں الگ کر کے رکھ لیں یا آلو میں ڈالتے ہوئے اسی پیالی میں روک لیں آلو میں نمک کالی میچ اور انڈے کو اچھی طرح مکس کر لیں پھر آلو کے دو حصے کر لیں ایک حصہ زیادہ اور ایک کو کم رکھنا ہے دو اوون کو پری ہیٹ کر لیں 20 منٹ کے لیے پین کو گریز کر لیں اب اس میں آلو کا زیادہ والا حصہ ڈال دیں اور اس کو پین میں اچھی طرح سے پھیلا دیں پھر اس کے اوپر گریوی ڈال دیں اور گریوی کے اوپر آلو کا بکیا حصہ ڈال کر اچھی طرح سے کور کر لیں اینڈے کو برش یا چمچ کی مدد سے آلو کی اوپر اچھی طرح لگائیں پھر انڈے کے اوپر ون ٹیبل سپون اوائل ڈال دیں اور پین کو بیس منٹ کے لیے اوون میں رکھ دیں بیس منٹ کے بعد پین کو اوون سے نکال کر دوبارہ اس کے اوپر ون ٹیبل سپون اوائل ڈال دیں پھر پین کو اوون میں ڈال دیں جب انڈا اوپر سے گولڈن ہو جائے تو پین کو اوون سے نکال لیں اور تھوڑا تھنڈا ہو جائے تو اس کو پلیٹ میں پلٹ دیں پھر دوبارہ اس کو دوسری پلیٹ میں پلٹ دیں چکن ویڈ پوٹیٹو پائی کو سیدھا کر لیں ہمارا مزیدار سا چکن ویڈ پوٹیٹو پائی تیار ہو گیا ہے کمنٹس کر کے ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کمنٹس کریں سپورٹ کریں ہم کراچی میں ڈیلیوری کے لیے بائیکیا یا کریم وغیرہ کو پریفر کرتے ہیں یہ ہمارا منیو ہے ہم گھر میں میٹھا انمکین اور بیکری کی آئیٹم آرڈر پہ تیار کرتے ہیں انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ